نالائن پاک سے لفتی ہوئی دول کی حیرات چاہتا ہوں دوستو آج ہمارا دل پھون کے آنزور ہو رہا ہے آج نام نحاد کلمہ پڑھنے والے نام نحاد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے نام نحاد صفحہ صحابہ کے بیت گانے والے کہاں ہیں آج رسول اللہ کی بیٹی کے مزار پر جو حملہ کیا گیا یہ القاعدہ اور یزیدی کونکتوں کی سازش ہے اور اس میں جو جو مسلمان ممالک شرکت کر رہے ہیں جو جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں ہم ان پہ برملہ لانت بیٹھتے ہیں کہ آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ظلم و بروریت کا بازار گرم کیا گیا آپ نے ہمیشہ تاریخ میں ثابت کر دیا کہ چودہ سو سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا خوب وفا نبائی ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا اور اس کے بعد وسیع رسول سرکار مولا علیہ السلام کو شہید کروایا مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ بنو امیہ نے کیا ظلم کیا اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ دائے گئے اور اس کے بعد جب خانوادہ رسول کو شہید کر چکے تو ان ظالموں نے خانوادہ رسول کی عصمت کو پامال کرنے کی ناجائز کوشش کی لیکن ہم سلام بیجتے ہیں ابھی بھی آپ کی ذات پر کہ آپ نے جس عظم و استقلال کے ساتھ بسم اللہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام سے زندان تک مولا حسین علیہ السلام کے مشن کو جاری و ساری رکھتا لیکن جزید کی باقیات نے آج پھر تاریخ دورائی ہم روتے اس بات سے ہیں ہم ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ خانوادہ رسول کے ساتھ ظلم و ستم جو کیا گیا ہم آج تک رو رہے ہیں لیکن آج پھر ہمارے جگر پہ ان ظالموں نے خنجر چلایا کہ پاک سعیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پہ ان ظالموں نے غاصبوں نے حملہ کر کے اپنا شجرہ نصب بتا دیا بھر یزید آنے بھر اشمار کہ ہم یزید کی اولاد ہیں لیکن یاد رکھو یزید کی اولاد ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں ہم بھی حسین کی اولاد پہ قربان ہونے کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے نکل آئے ہیں ہمت ہے تو روک لو اور میں تمام یہاں پہ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے جس عدم و استقلال کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ وفا نبائی اور آپ نے یہاں آ کر پاک بی بی کے اس عظیم مشن میں پاک رسول کو پرسہ پیش کیا میں آپ کو سلام کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ آغاز ہے ہم آگے تک جائیں گے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے جو اس کی گوگلی پالیسی ہے کہ ایک طرف تو یہ ٹیرورزم کی خاتمے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف تو یہ القاعدہ اور یزیدی فورسز کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسری طرف یہ انقاعدہ اور باغیوں کو شام میں حمایت کرتے ہیں لانت ہے تمہاری سوچ پہ لانت ہے تمہارے کرتوتوں پہ اے غلافتین کی اولاد یاد رکھو کہ تھوڑے دن ہیں جب ہمارے مولا آقا کا ظہور ہوگا تمہیں حساب دینا پڑے گا بے شک اور میں ابھی تمام شرکات سے اس بات کی استعدا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے یہاں اگٹھے ہوگی یک جائفی کا مظاہرہ کیا آپ یہاں سے آگے یونیورسٹی تک ہم جائیں گے وہاں پہ ہم مارچ کا استثام کریں گے اور اس کے بعد جو جو بھی عباب ہیں وہ تقریر کریں گے اپنے پہ جاؤں جہاں گورنمنٹ اور یونیٹی نیشن تک ہوجائیں گے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کو کدم بکدم بسماللہ نارا ہی داری نارا ہی داری ہے ہی داری